اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کس طریقے سے یو اے کی جانب سے پاکستانیوں کا راستہ روکا گیا پاکستانی مزدور اس سے کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے سعودی عربی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو پاکستان کے وہ مزدور جو روزی روٹی کے لیے ان ممالک میں جایا کرتے تھے وہاں پر ان کی ورن فورس سے ایک بہت بڑی کس طریقے سے پاکستان کو اس سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیکچلی اگر بات کی جائے تو اس میں تیرہ ان ممالک کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے تھوڑا سا بھی تھٹ ہے تھوڑے بھی دیفرنسز ان کی گورمنٹ کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں اور یہ تمام ممالک مسلم میجورٹی ممالک ہیں جن کے ویزاز کو بین کیا گیا ہے جن کے لوگوں کی انٹری کو بین کیا گیا ہے اس میں دو تین چیزیں بات کر لیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا میڈیا کے اوپر چلنے والی جیپورٹ سے پاکستان کو پتہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے ویزے جو ہیں ان کا اجراب بند کر دیا گیا ہے ویزٹ ویزے پاکستانیوں کو نہیں دیے جا رہے اب اس کے اوپر حال ہی میں ایک دن پہلے جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جو وزیر ہیں وفاقی حکومت کے ذلفی بخاری ان کی جانب سے کہنا تھا کہ جی میں نے رابطہ کیا ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اور ان کے ساتھ میں نے بات کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے جو مزدور ہیں ان کا راستہ ہم نے بند نہیں کیا لیکن جو ریپورٹس ہیں جو فیکٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک تین ہزار کے قریب وہ پاکستانی جو کے جابز کرتے تھے اس سیزن میں اوورسیز جا کر وہ کام کرتے تھے اس ملک کے لیے تو تین ہزار کے قریب پاکستانی اس مرتبہ نہیں جا سکے اب اس کا فائدہ کس کو ہوا اس کا فائدہ ہوا بھارت کو کیونکہ بھارت کی جو ورک فورس ہے آلڈی وہاں پر موجود ہے لیکن ایک جو ویکیوم کریئٹ کیا گیا پاکستان کو نکال کر دیگر ممالک کو نکال کر تو اس کو فل کیا گیا بھارت کی ورک فورس کے ذریعے اور افکورس اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے جو پالیسیز جس طریقے سے یو اے ای چل رہا ہے تو اس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر کوئی ملک کسی بھی معاملے کے اوپر تھوڑا سا ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے ان دو ممالک کے بیچ میں تو یہ اس کے خلاف اپنی پالیسی چینج کر دیتے ہیں اور ایکٹیولی اس کے اوپر انہوں نے اپنے آلٹرنیٹ جو ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا ہے یو اے ای میں جتنی بھی ورک فورس تھی مسلم ممالک کی جانب سے ترکی کی بات کریں ایران کی بات کریں پاکستان کی بات کریں دیگر ممالک کی بات کریں تو یہ جتنی بھی ورک فورس وہاں پر جاتی تھی تو اس کا آلٹرنیٹ بھارت ایک بہت بڑی آبادی ہے تو بھارت کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے لیے ایک بڑی منڈی دیکھتے ہوئے بھارت کی جو ورک فورس ہے اس کو پیفر کیا گیا اور پاکستان اور دیگر ممالک کو اس سے نکال دیا گیا اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ کرونا کی وجہ سے کرونا کیسز زیادہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بین لگایا گیا ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں کیسز کی تعداد کم ہے بھارت میں زیادہ ہے تو اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو بھارت کے اوپر بھی بین لگنا چاہیے اور اگر یہی کرائیٹیریا تھا تو اس کے اوپر پاکستان کو الٹا یو اے ای کے اوپر بین لگانا چاہیے تھا کیونکہ پر کیپٹا جو کیسز کی تعداد ہے وہ پاکستان کی یو اے ای سے کم ہے ساتھ میں اسرائیل کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے ان کی آبادی کے لحاظ سے پر کیپٹا کے حساب سے جو کیسز سامنے آ رہے تھے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ تھے لیکن یہ ریزن نہیں تھی شاید اسی وجہ سے بعد میں ایک بیان آیا جس میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے یہ ویزا ایشو کرنا بند کیا گیا ہے ان ممالک کے لئے اب سیکیورٹی کنسرن جو ہیں وہ کون سے تھے وہ یہ تھے کہ اسلاموفویہ کا جب معاملہ چلا تو یو اے کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے ایکٹیبلی سپورٹ کیا گیا فرانس کو اور جو فرنچ پرادکٹس کے بائیکارٹ کی مہم چلی اس میں اپوز کیا اور ساتھ میں اپنے شہریوں کو کہا گیا کہ آپ اس کے حق میں مہم کے حق میں نہ چلیں بلکہ آپ اس بائیکارٹ کے خلاف چلیں اور اس کے اوپر جو ہیں آپ ان پرادکٹس کا یوز جو ہے اس کو کانٹینیو رکھیں تو یہ بڑم اور اس کے بعد پھر مسلمان جو تھے مسلمان ممالک خاص طور پر پاکستان اور ترکی اس کے اوپر بہت بڑے تحفظات تھے اور فرانس کی جانب سے ایکٹیبلی کہا گیا پاکستان اور ترکی کو کیونکہ یہ دو ممالک واحد دو ملک تھے جنہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں قراردادے منظور کی اور اس چیز کی مضمت کی اس کے اوپر فرانس نے کنڈیمڈ کیا اس کو برا جانا اور اس کے ساتھ یو اے کی جانب سے بھی اس حوالے سے وان کیا گیا کہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی یو اے کے ایک منسٹر کی جانب سے وان کیا گیا کہ یمن کے اوپر جو ایک مبہم قسم کا ایک بیانگاہ ہے ترکی کا اور پاکستان کا تو اس کے اوپر واضح سٹانس اپنانے کا کہا گیا نہیں تو کانسیکوینسز اس کے بھگتنے کے لیے کہا گیا اور وہ کانسیکوینسز کیا ہیں وہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تین ہزار کے قریب ابھی تک لوگ جو ہیں ان کو نوکنیوں سے محروم کیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو اسرائیل کے خاتمیں ڈال دیتے ہیں آپ ہر چیز کو ایک سازشی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں تو اس کی ریزن ہے فیکس کی بیس پر فیکس اور پیٹرنز کو جب آپ دیکھتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی ہوتی نظر آتی ہیں چودہ اگست دوہزار بیس میں جب یو اے کی جانب سے ابھی اعلان نہیں کیا گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اور یہ اگر آپ تاریخ کے اوپر غور کریں تو چودہ اگست ہماری آزادی کا دن ہے تو یہ وہ دن چوز کیا گیا خاص طور پر اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن اگر اس سے پہلے کے ایک دو بیانات آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گیا کہ کس طریقے سے یہ پلان کیا گیا چودہ اگست کو اعلان کیا جاتا ہے یو اے کی جانب سے اور اس سے پہلے پاکستان کو رازی کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی اب پاکستان کے ساتھ پلان یہ تھا کہ اکٹھے ہی دو تین ممالک ملکے یو اے اگر ہو جاتا ہے ساتھ میں پاکستان آ جاتا ہے دیگر ممالک آ جاتے ہیں ایک پاکستان کے اٹامک پار ہونے کی وجہ سے ایک اچھی جو ہے ایک مومنٹم کریئٹ ہو جائے گا اور دیگر ممالک کو منانا آسان ہو جائے گا پاکستان اگر آ جاتا ہے تو اس کے بعد ترکی کا جو احتجاج ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا اور سعودی عرب کے لیے بھی ایک راہ ہموار ہو جائے گی لیکن جب پاکستان کی جانب سے انکار کیا گیا تو ہاریٹس کے نام سے ایک سب سے پرانا اخبار ہے اسرائیل کا ان کی جانب سے گیارہ اگست کو ایک مین پیج کے اوپر ہیڈنگ لگائے گی اور اس کے اگزیکٹ ورڈ یہ تھے کہ پاکستان is threatening their people's lives by rejecting to accept اسرائیل مطلب کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا یہ باقاعدہ طور پر دھمکی دی گئی پاکستان کو اور کس طریقے سے تب یہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستانیوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی جائے گی اور اس کے اوپر ایک ویڈیو میں میں نے بات بھی کی تھی کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی عوام جو ہے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اور یوئی کے ساتھ مل کے اسرائیل نے جو ایک ٹرائیکہ بنایا تھا اس میں انرجی سیکٹر کے اوپر انویسمنٹ اور پانی کے جو معاملات ہیں ڈیمز کے اوپر بہت بڑی گریفت ہے بہت مل کا حاصل ہے اسرائیل کو تو اس میں اس ٹیکنالوجی میں بھارت کی مدد کرنے کا ایک واحدہ کیا گیا تو اس میں میں نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے آنے والے وقت میں پاکستان کا پانی روک کر پاکستان کو کابو کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ چیزیں صرف وہاں تک محدود نہیں یہ جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں پاکستان کی ایکانومی کے پاکستان کا جو ایک ایمیج ہے اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش ابھی سے شروع کی جا چکی ہے اور اس میں اسرائیل کی جانب سے جو پلان کیا گیا اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ان ممالک سے عرب ورڈ سے آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو کس طریقے سے نکالا جانا ہے تو اگر ورڈ فورس اس کو ریپلیس کر لیا جائے بھارت نے آلٹرنیٹ کے طور پر بھارت کو استعمال کیا گیا اور ورڈ فورس بھارت فرام کر رہا ہے پاکستان کی ورڈ فورس آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی تو اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے جب کوئی غلطی انسان کرتا ہے کوئی حکومت کرتی ہے یا ایک گروہ کرتا ہے تو وہ اس کو آہ 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 میں جب یہ گستاخی کی گئے اور کس طریقے سے وہاں پر اٹھارہ سال عبداللہ نے جا کر اس گستاخ کا سرطن سے جدا کیا تو اس کے بعد ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ ان ممالک سے یہ جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں یہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں یہ زیادہ جذباتی ان کی نظر میں ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شہریوں کو سیف کرنے کے لیے یہ ایک سیکیورٹی کنسن بنا کے وہاں سے پاکستانیوں کا اور دیگر ممالکہ ترکی کا اور دیگر دس سے گیارہ ممالکہ راستہ یہ بند کر دیا اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس طرح افیشل نہیں لیکن آنے والے وقت میں یہی ممالک ہمارے جیسے ملکوں کو پاکستان اور دیگر ممالک کو ترکی جیسے ممالک کے لوگوں کو سیکیورٹی رسک قرار دے کر ان کا وہاں پر داخلہ بھی بند کر دیں گے اسی طرح کے لوگ وہاں پر الاؤڈ ہوں گے جو کہ لائک مائنڈیڈ ہیں جہاں سے جن سے ان کو کم از کم اسلام کے پوائنٹ اپ ویو سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ وہ اپ ڈیٹس ہیں یہ وہ پیش رفت ہے جو کہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بلکہ بڑی جلد ہی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو مسلمان ہیں ان کا ریاکشن دیکھنے والا ہوگا یہاں کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو دیکھنے والی ہوگی اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے عرب ورلڈ کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے تقریبا عرب سپرنگ سے پہلے اور تقریبا پچھلے پچاس سالوں میں صرف اس بریس کے اوپر مسلمانوں میں اپنی تھوڑی بہت عزت اور قدر بنائی کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بات کریں گے لیکن جب وقت آیا بات کرنے کا تو ان کی جانب سے یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی عوام بھی اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ ان کے اگینس جاتے ہیں جب سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باقائدہ طور پر اعلام کیا جاتا ہے انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ